ڈون ہی نہیں بنے پیچھے سے ان کی بیوی پتنی وہ سب جو کرتے ہیں گنڈا لوگ بابی جی کو ماں سمجھا انہوں نے پیچھے سے وہ جو سب کیا بیوی مار دیا بچی کو مار دیا وہ سب بھی کیا اب امیتاب بچن ریونج لے گا پدلہ لے گا اور اس کا مرڈر کر دیا اب پولیس پھر پکڑنے آئی جج کے سامنے تب جج کے سامنے امیتاب بچن نے ڈائلو کیا بولا my lord ایک ہی گناہ کی قانون دو بار سجا نہیں دیتا بھئی اس کے مرڈر کی سجا تو میں کاٹ چکا ہوں دوبارہ کیوں یہ تو فلمی بات ہے پھر آپ اس کا ریل بھاو سمجھو تیسری پروٹیکشن آرٹیکل ٹونٹی کی کیا ہے آرٹیکل ٹونٹی کلاوز تھری بیس تین کہتا ہے no self incriminating evidence no self incriminating evidence آرٹھ مطلب nobody can be compelled to be a witness against himself self incriminating evidence خود کو فسانے والے self incriminating evidence ثبوت گواہ پنجاب پولیس یا اینی پولیس پٹائی ہاں بھر تنہیں چوری کی ہے ہاں بھر ہاں بھر وہ بڑا ایک بیلٹ آم ملو سجنہ لکھاوتا ہے اس کے اوپر یہ لکھاوتا ہے پھر کم ملو گے اس سے چوروں کی پٹائی کرتے ہیں کہ تم ہاں بھرو تم نے چوری کی ہے وہ ہے میں نے نہیں کی نہیں تم ہاں بھر کی ہے تو nobody can be compelled to be a witness against himself آپ جبردستی کسی سے ہاں نہیں بھروا سکتے کیوں بنایا یہ قانون یہ پولیس کے اتیاجاروں پولیس کی reputation کو دیکھتے ہوئے کہ case solve کرنے کے لیے آپ جبردستی accused سے ہاں نہ بھروا لیں اسی لیے پولیس کے سامنے دی گئی گواہی evidence کا کوئی value نہیں ہوتا آپ پولیس آپ کی پٹائی کر رہی ہے تو انہیں چوری کی ہے چوری کی آپ بولتے ہیں yes yes میں نے چوری کی ہے مجھے مارو مت تو صبح پولیس اسے پکڑ کے judge کے سامنے لے جاتی ہے judge صاحب اس نے چوری کی ہے یہ مان رہا ہے judge بولتے ہیں یہاں جی بتاؤ چوری کی ہے وہ کہتے ہیں بلکل بھی نہیں کی مطلب بھی نہیں میں نے تو کہیں نہیں چوری تو پولیس سے پوچھا جائے آپ تو کریں چوری کی پولیس بولے گی سر ساری رات تو یہ بولتا رہا میں نے چوری کی ہے چوری کی ہے مجھے سجا ملنی چاہیے اب یہ پلٹ رہا ہے تو accused چور کیا بولتا ہے نہیں نہیں my lord بالکل نہیں یہ تو مار مار کے پٹائی کر کے ہاں بھروارے ہیں پولیس کے سامنے دی گئی گواہی کی کوئی value نہیں even پولیس تھوڑی دور بھی بیٹھی ہے تو بھی آپ کچھ گواہی دو ہاں بھرو confession کرو اس کی بھی value نہیں پولیس کے کان بھی تھوڑے سے ہیں لگتا ہے کہ پولیس سن سکتی ہے اتنے influence میں ہے پرباہو تھوڑا سا بھی پولیس کا ہے پھر آپ ہاں بھر رہے ہیں اپنے دوست کو کہہ رہے ہو ہاں چوری تو میں نہیں کی ہے تو بھی اس کی value نہیں ہے ملکہ پولیس آس پاس نہیں ہونی چاہیے اگر پولیس آس پاس ہو گئی تو وہ گواہی initiate ہو گئی ایک طرح سے دوشت ہو گئی اس کی value ختم ہو گئی ایسا اس لیے کہ مانا جاتا ہے کہ let thousand criminals go unpunished let thousand criminals go unpunished but not a single innocent person should be punished ایک ماسوم آدمی کو سجا نہیں ملنی چاہیے ہجار گناہگار چھوٹ جائیں ایک بے گناہ کو سجا نہیں ملنی چاہیے اس لیے جبردستی کسی سے اب ہاں نہیں بھروا ہو گئے مجھے تُو نے murder گیا تو ہاں بھر لیکن exceptions لیکن fingerprints DNA sample blood sample sputum sperms یہ سب یا آج کل وہ جو testing ہوتی ہے ہاں وہی والی لگا کے نارکو ٹائپ ٹیسٹ یہ سب یہ compelled evidence کی category میں نہیں آتے پولیس آپ سے fingerprint مانگتی ہے آپ کہتے ہیں نا نا میں تو نہیں دیتا ایکچلی ہے کیا ہمارے یہاں ہے adversial judicial system وہ کیا ہوتا ہے جس کا اطلب یہ ہوتا ہے میں تو کھڑا ہوں آپ کو کرو میں نے murder کیا ہے میں نے proof نہی کرنا کہ میں نے murder نہیں کیا ہے آپ نے proof کرنا ہے کہ میں نے murder کیا ہے burden of proof جو کہتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے جی اس نے murder کیا ہے اچھا تو proof کرو کیسے کیا ہے ایسے نہیں ہو سکتا نا ہم بولیں اس نے murder کیا ہے اور وہ proof کرتا رہے کہ میں نے نہیں کیا پھر تو بہت آسان ہو جائے گا الزام لگاتے رہیں گے وہ پریشان ہوتا رہے گا کسی کو پریشان کرنے کے لئے تو ایکچولی یہ اس سسٹم میں جو الزام لگائے گا وہی پروو کرے گا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فنگر پرنٹس میں نہیں دیتا جی آپ ہی پروو کرو میں نے کیسے مرڈر کیا ہے بلڈ سیمپل میں نہیں دیتا یہ کمپیلڈ ایویڈنس کی کٹیگری میں نہیں آئیں گے نارکو ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ سیمپل، فنگر پرنٹس پولیس لیتی ہے لیتی ہے so this is all about article 20 thank you